تو ہلو فرنڈز آج میں اپنے ویڈیو کی شروعات اس پیارے سے جیپنیز پرائیم روز سے کر رہی ہوں تو دیکھیں کتنی ساری اس میں سٹاکس نکلی ہے یہاں پہ دیکھ رہی ہوں گے آپ کو کتنے اچھے سے یہ یہاں پہ گروہ ہو گیا ہے اور بہت ساری اس میں ہیوی بولتے ہیں جس کو ہیوی بول سکتے ہیں اس کو ہیوی بلومنگ ہو رہی ہے تو بہت سارے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سردی میں بچانے بہت مشکل ہوتے ہیں تو وہ انہی کے بارے میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گی کہ میرے گارڈن میں ونٹر میں کن کن پلانٹ کے ساتھ میں کیسے کیسے ٹریٹ کرتی ہوں تو پانی میں کیسے کس طرح سے دے رہی ہوں ان پلانٹ میں تو میں یہ ہی بتاؤں گی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ مٹی کتنی ویسی ہو گئی ہے سوک گئی ہے اور یہ پلانٹ بھی تھوڑے تھوڑے سے مرجع ہے مجھاہر سے مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ میں نے ان پلانٹ میں پانی نہیں دیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو سردیوں میں ہم نے پانی کم دینا ہے پلانٹ میں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سے زیادہ پانی دیا گیا کہیں میرے پلانٹ خراب نہ ہو جائے تو اگر آپ پانی کم بھی دوگے ابھی سردی کے موسم میں تو آپ کی پلانٹ خراب نہیں ہوں گے یہ تھوڑے سے ہلکے سے مرجع کے آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو آپ کو پانی اس کو دینا ہے اور اس کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے کیونکہ سردی میں کیا ہوتا ہے جیسے اس طرح سے ہمیں تھنڈی لگتی ہے ویسے ہی پلانٹ کو بھی تھنڈی لگتی ہوگی تو یہی ہے ابھی یہاں پہ بہت سارے پینزی کے پلانٹ بھی بہت زیادہ اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ سکھی وے فولوں کو میں نکال سکھی وے کیا جو مرجع جاتے ہیں تو انہیں نکال دینا چاہیے دیکھیں یہ مٹی کتنی ہماری ہارڈ ہو رہی ہے اور کتنا ہمارا یہاں پہ پانی کی اس کو ضرورت ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کو میں ڈھیلا کر دوں گی مٹی کو اور اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے ہلکا ہلکا اور پانی اس طرح سے ڈالیں گے کہ وہ ڈرینیج ہول سے بہار نہیں نکالنا چاہیے اتنا پانی ڈالنا ہے ہم نے اتنا مدر کم ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا پلانٹ کو ضرورت ہے زیادہ پانی میں ہمارے پودے کھراب ہو سکتے ہیں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اور پلانٹس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کی ہمیں پلانٹس مہیں پلانٹمس کو کس چیز کی ضرورت ہے ہے نا تو اسی طرح سے تو میں نے پانی اس میں ڈال دیا زیادہ پانی نہیں ڈالنا اتنا سہی ڈالنا ہے بس اور یہ دیکھیں یہ پانی بالکل observe کر گیا اور یہ میرا بگونیا ہے بگونیا کو بھی میں تھوڑے ڈالوں گی کیونکہ بگونیا بھی ہمارا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو پانی کم ڈالنا ہے اس میں بھی کونپنے نکل رہی ہے تو یہ بکو سکھ گئے ہیں پلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا پورا سکھا ہوا ہے یہاں پر گملا تو اس طرح سے ہم نے اس میں آج میں ساری watering کر رہی ہوں پلانٹس میں تو اس طرح سے پانی ہم نے ڈال دینا ہے اس میں پانی اتنا ہی ڈالنا جتنا ضرورت ہے تب ہی میرے پلانٹس اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اور پانی دینے کا سمیں شام کو نہیں ڈالنا ہے اپنے ٹھنڈ میں پانی صوبی کے ٹائم ڈالنا ہے جب آپ کا سورج نکل جاتا ہے تھوڑا سا موسم گرم ہو جاتا ہے تب ہی ہم نے پلانٹس میں پانی ڈالنا ہے رات کو پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریچر بار ڈاؤن ہوتا ہے رات میں تو ہمارے پلانٹس کی جڑے جو ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تھنڈ سے رات کو پانی ڈالنے سے ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی پانی ڈالنا ہے ونٹر میں صوبے کے ٹائم ہی ڈالنا ہے اس طرح سے کیونکہ پلانٹس کو ہم اتنے پیار سے رکھتے ہیں تو اگر وہ خراب ہو جائے تو اور زیادہ دل دکھی ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمیں نالج ہونا بڑا ضروری ہے پلانٹس کے بارے میں کس پلانٹ کو کب کیا چاہیئے یہ خود ہی بتا دیتا ہے مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے بس سمجھنا تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے پانی ڈال دیا یہ دیکھئے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے ہوں یہاں پر اسی طرح سے ہم نے سارے پلانٹس میں پانی دے دینا ہے اور میرے یہ شیڈ کی نیچے پلانٹس ہیں تو اس میں بارش کا پانی نہیں آت جاتا ہے اور میں میں پانی بے شک بارٹی سے کٹھا کر کے رکھ لیتی ہوں بارش کا بٹ میں اس کو کھولی آسمن کے نیچے نہیں رکھتی ہوں ان پلانٹس کو کیونکہ صوری کی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کھولے آسمان کی نیچے رکھوں گی تو میرے کچھ پلانٹس ایسے جو خراب ہو جائیں گے اہم اونس اونس سے بھی خراب ہو جاتے ہیں پلانٹس تو میکسیمم پلانٹس کو میں شیڈ کے نیچے ہی رکھتی ہوں میکسیمم پلانٹ میرے بہت لیئر پلانٹ ہے جو میرے باہار رہتے ہیں شیڈ without شیڈ تو دیکھیں یہاں پر میں نے شیڈ کے نیچے رکھا یہ میرا دوسرا حصہ ہے جہاں میں نے پلانٹ رکھی ہیں تو میرے یہاں پر چاندنی کا پلانٹ ہے اور ونٹر میں تھوڑا سا گارڈن ہمارا ویسا بھی ہو جاتا سک سک سا جاتا ہے کیونکہ جو ہمارے سمر سیزن کے پلانٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بھی ونٹر میں خراب ہو جاتے ہیں یہ چاندنی کا دبل چاندنی کا پلانٹ ہے جو کی میرے پاس تیسرا سال لگ گیا یہاں پر ابھی اس کو تو آگے اس میں پتیاں آ جائے گی تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے پر اس کو بھی میں نے شیڈ کے نیچے رکھا ہے جتنے بھی میرے یہاں پر سارے پلانٹ ہے میں نے سارے شیڈ کے نیچے رکھے یہ میرا سویٹ پٹیٹو وائن کی پتیاں ہے جو کی میں نے ایسے ہی گروہ کر دی تھی اور یہ پتے میرے گارڈن میں آتے رہتے ہیں بہت سارے یہ ڈانسنگ لیڈی کے میں نے کٹنگ لگائی تھی اور یہ میرا ہے سیکویلن پلانٹ جو کی ابھی سردی میں بہت اچھ سے گروہ ہو رہا ہے اس طرح سے آج میں کچھ کچھ پلانٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے ایسے والی ویڈیو نہیں بنائی ہے کبھی تو شاید میں فرس ٹائم بھی بنا رہی ہوں اس طرح سے ویڈیو یہ تو میں ویسے ایک ہی پلانٹ کو لے کے بناتی ہوں ویڈیو تو آج میں اپنے پلانٹس دکھا رہی ہوں تو اس میں بھی پانی کی کمی لگ رہی ہے تھوڑی سی تو اس میں بھی پانی ڈالوں گی اور یہ ہے میرا گیندے کا فول ہے جو کی ابھی کافی ٹائم سے فلاورنگ دے رہا تھا ابھی یہ سوکھنے لگ گیا ہے اور اس کے بیج میں سیٹس میں کلیکٹ کروں گی تاکہ مجھے آگے بھی یہ کام آ جائے تو اس طرح سے سیکویلنٹس میرے پاس لگے ہوئے ہیں یہ میرا چھوٹا سا ایریا ہے ابھی میرے پاس اور بھی پلانٹس ہیں تو میں پورے پلانٹس کو نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی تو کچھ کچھ پلانٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے ریپورٹ کیا تھا جن جن میں لے کے آئی تھی یہ ویڈیو آپ کو دکھائی بھی تھی تو اس طرح سے ہیں میرے پلانٹس سردی میں تھوڑی سے خراب ہو گئے ہیں اور کیونکہ یہ سمر سیزن والے پلانٹس ہیں تو وہ خراب تو ہو نہیں تھے اب سمر میں جو بھی مارچ اپریل میں جو بھی اس میں کومپلیں بغیرہ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ساتھ اس ٹیم بھی بتاؤں گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کر کے ضرور جانا پھر ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی